موسیقی سی میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں روزانہ کی طرح آج پھر آپ کو ہاؤس آف ہوپ تیلیوین میں خوش شامدیت کہتے ہیں تو آج پھر خدا کے باقلام کی باتیں ہم آپ تک پہنچائیں گے اس سے پہلے کہ خدا کے باقلام کی باتیں آپ تک پہنچائیں جائیں آپ ہمارے ٹیلیوین کو ہاؤس آف ہوپ ٹیلیوین ہے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچائیں جائیں اور لوگ خدا کے باقلام سے برکت پائیں اور تازدیم پائیں تو آئیں آج ہم خدا کے باقلام کی تلاوت کریں جو باتی کی انشیل اور اس کے پندرے باپ ایک انتیشویں آئے سے لے کر ایک انتیشویں آئے تک ہم اس کو کلاب کریں جس میں یونک ہے ہے جس میں ہاں سے چل کر بلیل کی جھیل کے نصیب آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر منی بیٹھ گیا اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں اندوں بھنگوں سکھندوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گنگے بولتے ہنڈے تندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اور انڈے دیکھتے ہیں وہ پوجب کیا اور اسرائیل کے خدا کے تندرست ہوتے آمین اب خدا ہم کی شکر مجھا رہے ہیں کہ ہمارے نجات ہندہ خدا نجیس و مسیح نے زمین پر رہ کر انسانوں کے درمیان منادی کی ہے تعلیم دی ہے اور موجزات کی ہے خدا نجیس و مسیح کی زمینی زندگی میں تین خدمات تمام لوگوں کے سامنے روز روشن کی طلاح کیا ہے کہ خدا نجیس و مسیح نے زمین پر پیچنگ کی ٹیچنگ کی اور ٹیلنگ کی اور ان تین سرویسز کے بصیرے سے انسانوں کے لئے وہ برکت کا باعث بنیں عزیز بہنوں اور غائیوں یہ تین خدمات انسانوں کی بلائی خوشحالی اور زندگی کی بحالی کے لئے تھی جو خدا نجیس و مسیح نے زمین پر رہ کر کی ہیں تو آج ہم یسوع المسیح کی موجزاتی اور شفایہ خدمت کے بارے میں خدا ان کے پاگلام کی خدمت سے دیکھیں گے اور خدا کے پاگلام مصوریں یسوع المسیح نے زمین پر بہت زیادہ لوگوں کے مختلف بیماریوں وہ اسے شفا دی اور بہت سے لوگوں کی زندگی میں موجزات کی ہے کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نے ایسا کیا کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو ساری خدمت کی گئی بیماروں کو شفا دی گئی اندوں کی آنکھیں کھولی اور لگڑوں کو چلایا گونگوں کو بھولی کی قوت دی یہ ساری جو خدمت ہے وہ حقیقت ہے اور وہ سچ تھی یہ سمسیح نے موجزات کی ہے اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے اور یہ سمسیح نے موجزات کی ہے تو آپ میرے ساتھ آمین کریں آپ میرے ساتھ خداون کے نام کی تعریف کیجئے کہ یہ سمسیح نے زمین پر رہتا ہے اس نے لا علاج بیماریوں کا علاج کیا اس نے مردوں کو زندہ کیا اس نے قدروں کو نکالا اور انسانی جسموں کے جو اعظام دنیادی طور پر نہیں تھے شروع سے ہی نہیں تھے پدیشی طور پر نہیں تھے ان اعظام کو بھی خدا یسو مسیح نے بنایا ہے اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے خداون کے پاک لام کے مطابق ان موجزات کو جب دیکھا جو حیران کھن تھے اور جو خداون کے نام کو عزت اور جلال دینے کیلئے آئے تھے جب انہوں نے حیران کھنگوں سے دیکھے کہ کنڈے جن کے ہاتھ نہیں ہیں جن کے بازو نہیں ہیں لندے جن کے پاؤں نہیں ہیں جن کے تانگیں نہیں ہیں دیکھتے دیکھتے یسو مسیح کے موجزات میں نئے بازو نئے تانگیں نئے پاؤں نئے ہاتھ لے کر لوگوں نے ان موجزات میں خدا کو سکتا ہے آپ اقلاقی بیٹھا ہے کہ ان موجزات کو دیکھا انہوں نے اسرائی کے خدا کی جلس کی خدا کی شکریہ داری ہے اور یسو مسیح کی موجودات یہ قدمت کو خوشی باقی کو مانا اور یقین کیا کہ خدا ہم یسو مسیح موجود کرتا ہے اور خدا ہم یسو مسیح کی زندگی میں خدا ہم یسو مسیح کے وسیلے سے خدا جو آسمان کا خدا اسرائیل کا خدا ہے زمین برزہ ہوتا اور انسانوں کے زندگی میں موجود کرتا ہے اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ موجودات سچے ہیں اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسو مسیح نے ایسا کیا اور بہت سے لوگوں نے ان موجودات کو دیکھا تو آج آپ کی زندگی میں بھی خدا ہم شفاہ دینے کی خدا ہم رکھتا ہے آپ کی زندگی میں بھی موجودہ ہو سکتا ہے اگر آپ شفاہ ہم کی طرح یہاں دیں کہ خدا ہم یہ سمسیح کی شفاہ اور اگر آپ کی زندگی میں بھی آج ایسا کر سکتا ہے اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین کریں کہ خدا ہم اور یہ سمسیح یہ قدرت ہے وہ ابھی اسی بات آپ کی زندگی میں بھی شفاہ دے سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں بھی موجودہ ہو سکتا ہے ہوگا موجودہ ہوگی شفاہ کیونکہ پاک کلام نے لکھا ہے یہ سمسیح نے یہ ہینی بات دی ہے جو امسان اس بات پر تکین کرے وہ سکتا ہے پاک کلام نے لکھا ہے ایمان میاں مجھے مجھے موسیقی 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 موسیقی